بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جس گھر میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے اس گھر کے لئے اللہ تمام دروازے رزق کے کھول دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناظرین کائنات کے ہزانوں اور ان کی چاپیوں کے تنہا مالک پوری محلوک کے واحد لا شریف رزاق اور رزق میں وسط اور تنگی کا احتیار رکھنے والے رب زلجلال نے اپنے بندوں کو دعا کی شکل میں بہترین نہایت زوردار محصر اور مفید احتیار عطا فرمایا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنی حاجات پوری کروائیں اور ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ ہو جائیں انبیاء سابقین علیہ السلام ہمیشہ سے اس احتیار سے پیجہاب ہوتے اور طلب رزق کے لئے اسے استعمال کرتے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ بھی یہی تھا تو جس قرم میں یہ دعا پڑی جاتی ہے جو کہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا پڑے گا اللہ اس بندے کے لئے رزق کے بند دروازے کھول دے گا اللہ اسے حضانہ غیب سے عطا کرے گا تو ناظرین جو بندہ یہ دعا پڑتے ہیں اگر وہ بلا نہا اس دعا کو پڑتا رہے ہیں تو انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ اسے اتنا عطا کرے گا جو اس کے وہموں گمہ سے بڑھ کرو گا یہ چھوٹی سی دعا ہے اس دعا کو آپ چلتے پھٹے بھی پڑھ سکتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس دعا کو آپ نے پورے دل سے پڑھنا ہے یقین سے پڑھنا ہے اگر آپ اس کی تنگی میں مبتلا ہیں پرشانیوں میں گرے ہوئیں کرز میں جگڑے ہوئیں اپنا ذاتی گھر نہیں کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور کرائے دے دے کر تھک جو گئیں یا آپ کے گھر میں برکت نہیں بے برکتی ہے یعنی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں بھی آمدن ہے بھی لیکن پھر بھی مشکل سے گزارا ہوتے ہیں تو بھی آپ اس دعا کو لازمی پڑھا کریں کسی بھی نماز کے بعد صرف تین مرتبہ یا سات مرتبہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر اس دعا کو پڑھ لیا کریں تو وہ چھوٹی سی دعا یہ ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے اور میرے گھر میں وسط اور میرے رزق میں برکت عطا فرما ناظرین جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اپنے رب سے اپنے گناہوں پر نادم ہوتے یعنی شرمندہ ہوتے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے تو اس دعا کی شروع میں ہی بندہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اللہ سے توبہ کرتے اس کے بعد وہ گھر میں وسط کے لیے رزق میں برکت اور فروانی کے لیے دعا مانگتے تو اللہ پاک اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے اللہ پاک اپنے استعفار کرنے والے بندوں کو گناہوں سے توبہ کرنے والے بندوں کو پسند کرتے اور اپنے ایسے بندوں کے لیے رزقے بند دروازے کھول دیتے تو آپ اس دعا کو لازم پڑھیں انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ پاک آپ کو مالدار کر دیں گے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سکرائب کرنا ہے جزاک اللہ